بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلشیم کیا چیز ہے اور یہ ہماری باڈی میں کس طرح سے پایا جاتا ہے آج کی میری ویڈیو کا یہ انوان ہے میں ہوں اومیپیتری ڈاکٹر محمد شریف تو چلیئے ناظرین شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیڈن کو دبائیں ایسے ہی انفرمنٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے کیلشیم ہماری ہڈیوں ہمارے جو باڈی ڈانچے کا ایک بہترین جوز ہے 99% ہمارے جو جسم کا ڈانچہ ہے یہ کیلشیم اور فاس فورس پر مشتمل ہوتا ہے اگر ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی ہونا شروع ہو جائے تو ہماری ہڈیاں اور ہمارا جو ڈانچہ ہے یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اور بھی جسم میں بہت زیادہ کام ہوتے ہیں جیسے بلڈ کلوٹنگ نہیں بننے دیتا بلڈ کلوٹنگ میں یہ بہت کام دیتا ہے اسی طرح سے اگر ہم اپنے ٹیت کی بات کریں دانتوں کی بات کریں تو یہ دانتوں کو توانہ رکھنے میں بہت عام کردار ادا کرتا ہے ہمارے دماغ کو تیز کرنے میں بہت عام کردار ادا کرتا ہے اور ہمارے مسلز کو توانہ رکھنے میں مسلز کو ایکٹیویٹ کرنے میں بہت کام دیتا ہے ناظرین کام میں کچھ بیماریوں کے بالے سے بھی بات کر دیتا ہوں کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کیلشیم کی کمی کی ڈیزیز کو ہائی بیوکلینیاں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈیز کے اندر آپ کے جسم کے اندر کیلشیم کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے کیلشیم کی مقدار جو بلڈ کے اندر ہوتی ہے وہ نائن سے لے کے الیون تاک ہونی چاہیے اگر کیلشیم کی کمی واقعہ ہوتی رہے تو اس کی کمی سے ہڈیوں کا گھرنا ہڈیوں کا فریکچر ہونا اس طرح کی علامات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح بچوں کے دانتوں کا لیٹ آنا بچوں کے ٹیت کا کمزور ہونا ٹیت کا بار بار ٹوٹنا اور اسی طرح اولڈ افراد میں ہڈیوں کا کمزور ہو جانا جسم میں کیلشیم کی کمی کی علامات کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے ناخوں نے ان کے اندر نشانات آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح کیلشیم کی کمی کی وجہ سے سکین وغیرہ بھی راف ہونا شروع ہو جاتی ہیں ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیلشیم کیا چیز ہوتی ہے باڈی میں اس کا لیول کتنا ہونا چاہیے اور اس کی کس طرح سے کمی واقع ہوتی ہے تو آپ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیلشیم کن چیزوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ ابتداء میں جو سب سے پہلے بچے ہیں بچے زیادہ تر کیلشیم کی کمی کا شکار ہوتی ہیں دودھ میں بہت اچھا کیلشیم موجود ہوتا ہے اگر بچوں کو رزانہ ایک سے دو گلاس دودھ پلا لیا جائے تو انہیں کیلشیم کی کمی واقع نہیں ہوتی اسی طرح ساگ پالک دہیل وغیرہ میں کیلشیم بہت پایا جاتا ہے پنیل وغیرہ میں کیلشیم بہت پایا جاتا ہے ایسی طرح کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ویٹامن ڈی کو بھی پورا رکھنا چاہیے کیونکہ ویٹامن ڈی ہمارے جسم کے اندر کیلشیم کی مقدار کو ڈیزول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہم اچھی گزاؤں کا استعمال کر کے دودھ دہی پنیر وغیرہ کا استعمال کر کے سیلر وغیرہ کا استعمال کر کے اپنی باڈی کے اندر کیلشیم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اسی طرح زیادہ تر خواتین جو ہیں کیلشیم کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ساتھ سے تیرہ سال کی عیق تاکہ بچوں کو لازمی اچھا کیلشیم دینا چاہیے انہیں ایک دن کے اندر تیرہ سو میلی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے جو بچوں کو ایک سے دو گلاس دودھ پلانے سے روزانہ تیرہ سو میلی گرام کیلشیم کی مقدار کو ہم پورا کر سکتے ہیں اسی طرح جسم میں ویٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لئے ہمیں صبح صبح کی دوب بھی لینی چاہیے ناظرین کرام یہ کچھ علامات تھی کہ کیلشیم کی کمی کی علامات میں کیا ہوتا ہے اور کیلشیم کس طرح سے جسم میں پوری کی جائے سکتی ہے اسی طرح ناظرین کرام جو مختلف عدویات کے حوالے سے بات کی جائے روزانہ کیلشیم کی ایک گولی لینے سے کیلشیم کی کمی کو پورا کیا جائے سکتا ہے اسی طرح ہمیوپیتھک میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لئے بہت ہی افیکٹیو اور مفید ہمیوپیتھک میڈسن موجود ہے ہمیوپیتھک میڈسن میں بھی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لئے بہت ہی افیکٹیو ٹیبلٹ میں موجود ہیں اور پوٹینسی بھی ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنے جسم میں اچھی طرح سے کیلشیم کی کمی کو بھی پورا کر سکتے ہیں ویٹامن ڈی اور ویٹامن سی کی کمی کو بھی ہم اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں اس میں کلکیریہ سیلف سیکس ایکس ٹیبلٹ ہوتی ہیں بہت اچھی مفید امیوپیتک ٹیبلٹ ہیں کیلشیم کی کمی کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرتی ہیں اس کی دو دو گولیاں صبح شام استعمال کرنے سے انشاءاللہ اللہ جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے بچوں کو اس کی ہاپ مقدار دینی چاہیے ایک گولی صبح ایک گولی شام اس سے انشاءاللہ بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی بچوں کے دانتوں کی اچھی نشنمہ ہوگی اور بچوں کے قدمے بھی بہت اچھے سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کلکیریہ سیلف تھرٹی پاور پٹنسی بھی ہم پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں ایسے افراد جس کے جسم میں کیلشیم کی کمی واقع ہو آپ کلکیریہ فاس تھرٹی پاور پٹنسی میں اور کلکیریہ فاس ٹو ہنڈرڈ پاور پٹنسی میں ان کا استعمال بھی پانی میں بیس بیس کترے ہر تین دن کے وقفہ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے جسم میں کیلشیم کی کمی بھی پوری ہوگی اور کلک فاس سکس ایکس کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹیبلٹس ہیں آپ تھری ٹیبلٹس کو ایک گلاس پانی میں حل کر کے پیئیں انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جسم میں کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی اپنے جسم میں ہمیشہ کیلشیم کو ایڈجیسٹ رکھنا چاہیے اپنے خون میں کیلشیم کی مقدار کو چیک کروہ لینا چاہیے اپنے ناخن میں نشانلات دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارے جسم میں کیلشیم کی کمی واقعہ ہو رہی ہے ہمیں شروع سے ہی سات سال سے لے کے تیرہ سال تک بچوں کو اور اس سے اباب اپنے سائن ان کو چیک کرتے ہیں کیلشیم کی کمی کو پورا رکھتے رہنا چاہیے کیلشیم کی کمی کو پورا رکھنے سے بچوں میں ہڈیوں کی بہترین ناشن مارتی ہے اور ان کے دانت بہت اچھے سے نکلتے ہیں خوبصورت اور سیدھے نکلتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے استعمال سے انشاءاللہ کیلشیم کی کمی پورا کرنے والی میڈیسن بچوں کے قد میں بھی بہت اچھا اسی طرح بڑھوں میں کیلشیم کی کمی پورا رکھنے سے جب اوڈ اے جاتی ہے بڑھاپا آتا ہے تو اس وقت یہ چیز بہت کام دیتی ہے ہڈیاں کو مضبوط رکھتی ہے اور بڑھاپے میں ہم مخترق قسم کے فریکچرز کا شکار نہیں ہوتے ناظرین کرام ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں ایک نئے نوان کے ساتھ اجازت دیجئے